بھائی سب کرکٹ آج کل بہت انویٹیو اور کریٹیو ہوتا جا رہا ہے ایون اگر آپ بھی کرکٹ کھیلتے ہیں تو آپ بھی ضرور کسی کریٹیو بلے باز کی کسی نہ کسی انویٹیو شارٹ کے فین تو ضرور ہوں گے پھر وہ چاہے ای بی ڈوینر کا 360 اینگل چھکا ہو یا پھر ہر دیکھ پانڈیا کا یہ کریزی ریمپ شارٹ کسی نہ کسی طرح سے آپ نے بھی ایسی شارٹ کھیلنے کی کوشش تو ضرور کی ہوگی اور اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں تو ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو کرکٹ کے مدان میں بھی ہمیں ایسی کریٹیو شارٹ کھلتا ہوئے کئی بلے باز نظر جن میں سے کچھ تو اپنی ان انویٹیو شارٹ میں اتنے ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں نا کہ پھر اس انداز میں ان کا کوئی بھی وارم مز نہیں جاتا یہ شارٹ ان کی سٹرانگ زون بن جاتی ہے اور سٹرانگ زون میں آنے والی گین پونٹری سے باہر جاتی ہے تو چلیے کیونکہ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں دس ایسے ہی کریٹیو بلے باز اور ان کی سٹرانگ زون شارٹ کے بارے میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے کہوں گا کہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا نمبر دس دوستو نائنٹیز سے ہی کچھ بلے باز کرکٹ میں اپنی دھوہ دار پاور ہیٹنگ اور اگریسف سٹائل سے اپنی شداخت بنا چکے تھے ندار انداز میں فاسٹ بولر کو بھی بینا ہیلمنٹ کے فیس کرنا اور بڑی پونٹری کے باوجود بھی چھکے سے شروعات کرنا سر ویور ریچر بھی کچھ ایسے ہی بیٹس من تھے اب ذرا پاکستان کے خلاف ایک ٹیسٹ میچ میں ان کا لگایا گیا یہ والا چھکا تو دیکھیں ویسے تو سر ویور ریچر ایک پاور ہیٹر بیٹس من تھے لیکن اس فل لیندھ بال کو لگایا گیا ان کا یہ چھکا پاور اور ٹائمنگ میں اپنی ہی مثال ہے ویسے اس موڈرن دور میں بھی کئی بلے باز اپنی ٹائمنگ سے یہی والا شارٹ اسی انداز میں کھیلتے ہیں جیسے ویرات کولی کا لگایا گیا یہ والا چھکا تو دیکھیں یا پھر سنجو سامسن کا لگایا گیا اسی انداز میں یہ والا چھکا دوستو تینوں بلے بازوں کے لگایا گئے یہ تین سیم سٹائل سکسز میں آپ کو کس کا چھکا سب سے بیسٹ لگا نمبر نو دوستو کور ڈرائیو ایک ایسا شارٹ ہے جیسے کرکٹ میں سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے فرینٹ فوٹ پر آگر اپنے بیلنس ٹائمنگ اور سٹریند کے ساتھ کھیلے گیا یہ شارٹ نائنٹی پرسینٹ بونٹری سے باہر جا کے ٹکراتا ہے ویسے تو اس دور میں ہر بلے باز ہی اپنے اپنے انداز میں کور ڈرائیو کھیلتا ہے مگر نائنٹیز کے دور میں مارکوا کا لگایا گیا یہ والا کور ڈرائیو دیکھئے اسے کرکٹ کی تاریخ کا سب سے کوئی کور ڈرائیو بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ یہ شارٹ اتنا تیز تھا کہ پلک جپکتے ہی جا کے بونٹری سے ٹکرا جاتا ہے اب ذرا موڈرن دور کے موسٹ سٹائلش بیٹسمن ویرات کولی کا لگایا گیا یہ والا کور ڈرائیو بھی دیکھئے یا پھر سچن کا لگایا گیا یہ والا کور ڈرائیو پاکستانی بیٹسمن بابر آزم بھی بہت پرفیکٹ انداز میں کور ڈرائیو لگاتے ہیں اور یہی ان کی سٹرانگ شارٹ بھی ہے تو آپ کے خیال میں ان چاروں بھلے بازوں میں سے کس کا کور ڈرائیو سب سے پرفیکٹ ہے نمبر آٹھ دوستو نائنٹیز کی آخر میں جانٹی روڈ کی طرف سے لگائے گی پہلی رورس ویپ شارٹ نے سب کو حیران کر دیا تھا خیر اس کے بعد کئی سارے بھلے بازوں نے اس شارٹ کو اپنے اپنے انداز میں کھیلنا شروع کیا اور کچھ تو اس شارٹ میں اتنے پرفیکٹ ہیں کہ ان کا بلہ کبھی بھی نہیں چھوکتا جناب آپ جانٹی روڈ کے ریورس ویپ کو چھوڑیے اور میکسویل کا یہ والا ریورس ویپ دیکھئے یا پھر سٹیو سمیت کا یہ والا سب سے بہتر ریورس ویپ چھکا دیکھ لیجئے یا پھر ای بی ڈویلیز کا کوئی کا ریورس ویپ ہی دیکھ لیجئے ویسے ہم ڈویلیز کے اس والے ریورس ویپ کو بھی نہیں مس کر سکتے تو جناب کون سا بلے باز ریورس ویپ میں آپ کو سب سے زیادہ پرفیکٹ نظر آ رہا ہے نمبر سات دوستو کرکٹ میں کچھ بلے باز اپنا فورسٹ امپریشن ہی ایسا دیتے ہیں نا کہ فینز انہیں بار بار کھیلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں جیسے لوک رونچی کا اسٹریلیا کی طرف سے یہ ڈیبیو میچ دیکھئے جس میں انہوں نے اپنی شاندار بیٹنگ ٹیکنیک سے سب کو بہت حیران کیا تھا اس میچ میں لوک رونچی کی طرف سے لگایا گیا یہ والا چھکا شاید آپ کو یاد نہ ہو لیکن یہ ایک ایسا سپیشل شارٹ تھا جو شاید کوئی دوسرا بیٹسمن نہیں کیا سکتا اب ذرا اسی انداز میں ورات کولی کا لگایا گیا یہ والا شارٹ بھی دیکھئے ان دونوں شارٹ میں ایک چیز تو بہت کامان ہے جناب اور وہ ہے زبردست ٹائمنگ تو بھائی صاحب ان دونوں میں سے کس کی ٹائمنگ آپ کو پسند آئی فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے نمبر چھے بھائی صاحب ایک فاس بولر بیٹسمن کو ڈرانے یا زخمی کرنے کے لیے بانسر کا استعمال کرتا ہے لیکن کچھ بہلے باز بولر کی اس بانسر ڈیلیوری کو بھی چھکا لگانے کی بیلٹی رکھتے ہیں جیسے سچن اکثر اپنے خلاف آنے والی بانسر ڈیلیوری کو اپر کٹ کھیلا کرتے تھے اور بال چھے رن کے لیے بانٹ ہی سے پاہر جا گٹتی دی اب ذرا سچن کا بریٹلی کو لگایا گیا یہ والا اپر کٹ تو دیکھئے ویسے سچن کلون یعنی سہواگ بھی اپر کٹ لگانے میں بہت ایکسپرٹ تھے جناب اور ہارتک پانڈیا کا یہ والا اپر کٹ تو آپ کو ضرور حیران کر دے گا تو جناب ان میں سے کون سا اپر کٹ آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا نمبر پانچ دوستو کرکڑ میں کچھ شارٹس جتنی انویٹیو ہوتی ہیں نا اتنے ہی رسکی بھی ہوتی ہیں جیسے سکوپ شارٹ کھیلنا ہر بلے باز کے بس کی بات نہیں ہوتی ایون چند بلے باز ہی شارٹ کا استعمال کرتے ہیں اور ہر بلے باز کا یہ شارٹ کھیلنے کا اپنا ہی انداز ہوتا ہے جیسے دلشان کا سر کے اوپر سے لگایا گیا یہ والا سکوپ شارٹ دیکھئے اس انداز میں یہ شارٹ صرف دلشان ہی کھیل سکتے ہیں ویسے تو برینڈل مکیلم بھی سکوپ شارٹ میں بڑے ماہر ہیں جناب لیکن ان کا لگایا گیا سکوپ شارٹ دلشان سے کافی مختلف ہوتا ہے دلشان کی نسبت برینڈل مکیلم کا سکوپ شارٹ کافی آسان نظر آتا ہے اور انڈین بیٹسمن رشیو پند کا لگایا گیا یہ والا سکوپ شارٹ بھی آپ کو حیران ضرور کر دے گا تو جناب ان تینوں میں سے کس بیٹسمن کا سکوپ شارٹ ریٹنگ میں ٹین بائی ٹین ہے لیکن کرکٹ میں کچھ ایسے بیٹسمن بھی گزرے ہیں جن کے سامنے بالرز بانسر جیسی گینڈ ڈالنے سے ڈرتے تھے کیونکہ پل شارٹ بانسر جیسی خطرناک ڈلیوری کا ہی تو توڑ ہوتا ہے جناب اور اس ٹیلیوی کیپٹن ریکی پونٹنگ ہی وہ بلے باز تھے جو پل شارٹ میں ہمیشہ ہی سٹرانگ نظر آتے تھے سری لنکن بیٹسمنڈ سلوہ بھی بانسر کو پل شارٹ کھیڑ لے میں بڑے ماہر تھے جناب تو جواب نہیں ہے بھائی سب کیونکہ پل شارٹ ان کا سٹرانگ زون ہے اور اپنے کیریئر کی شروعات سے ہی وہ اپنے سٹرانگ زون میں آنے والی گین کو بہنٹی سے باہر ہی پہنکتے ہیں ویسے آپ کی اس بیٹسمن کے پل شارٹ کو ٹین بائی ٹین ریٹنگ دینے والے ہیں نمبر تین بھائی سب بات جب بھی ہیلیکپٹر شارٹ کی آتی ہے تو ہمارے مائنڈ میں ہمیشہ دھونی کا نام ہی سب سے پہلے آتا ہے ویسے تو نائنٹیز میں بھی کچھ کھلاڑی ہیلیکپٹر شارٹ کا استعمال کر چکے ہیں مگر کسی کو بھی اتنی کامیابی حاصل نہیں ہوئی کیونکہ اس شارٹ کو پہچاند دینے والے مہندر سنگھ دھونی ہی ہیں مانا کہ دھونی کی ہیلیکپٹر شارٹ کا کوئی سانی نہیں ہے مگر بین کٹنگ کی طرف سے لگائے گئی یہ والی ہیلیکپٹر شارٹ تو دیکھئے جناب جب گیت بانٹری سے باہر نہیں بلکہ سٹیڈیم سے ہی باہر کہیں دور جا گرتی ہے اور راشد خان کی لگائی گئی یہ والی ہیلیکپٹر شارٹ کو اب کیا ریٹنگ دینے والے ہیں نمبر دو دوستو کچھ بیٹس مان اتنے ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں نا کہ وہ رائٹ یا لیفٹ دونوں ہاتھوں سے پاور ہٹنگ کا استعمال کر سکتے ہیں ویسے تو اس شارٹ کو سوچ ہٹ کہتے ہیں جس کا استعمال سب سے پہلے پیٹرسن نے کرنا شروع کیا تھا اور وہ رائٹ سے لیفٹ سوچ کر کے کئی بار ایسا چھکا لگاتے تھے کہ جیسے وہ لیفٹ ہینڈڈ بیٹس مان ہو لیکن اب میکسوال کے لگائے گئے اس سوچ ہٹ شارٹ کے بھی دیوانے ہو جائیں گے میکسوال اکثر اس شارٹ کا استعمال کرتے ہیں اور نائنٹی پرسنٹ کامیاب ہوتے ہیں اور ڈیویڈ وارنر کا ایشون کے خلاف لگایا گیا یہ والا سوچ ہٹ شکا بھی اپنی مثال ہے تو جناب آپ کو کس بیٹس مان کا سوچ ہٹ شکا سب سے بہتر لگا نمبر ایک دو سو کچھ کھلائی اپنی کسی سپیشل شارٹ کی وجہ سے بھی جانا چاہتے ہیں اور ان کا یہ شارٹ ان کے انداز میں دوسرا کوئی بھی بیٹس مان نہیں کھیل سکتا جیسے مورگن کا ویسٹ انڈیز کے خلاف لگایا گیا یہ والا شارٹ دیکھئے یا پھر محمد شہزاد کا یہ بلائنڈ شکا جو وہ اکثر فرنٹ فوٹ پر آنے والی گین کو کھیلتے ہیں یا پھر آف سائٹ سے باہر جانے والی گین کو ای بی ڈی ویلر کا لیک پر لگایا گیا یہ والا شکا دیکھ لیجئے ویسے آپ کو رشب پند کا یہ والا سپیشل شارٹ بھی کافی حیران کر دے گا تو بتائیے جناب آپ کس بیٹس مان کے سپیشل شارٹ کو ووٹ کرنے والے ہیں ویسے محمد شہزاد کا بلائنڈ شکا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اگر آپ بھی اس انداز میں شکا لگا سکتے ہیں تو ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی والے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا